اسلام علیکم فرینڈز میرے نام ہے ڈاکٹر محمد آمیر آج کا ہمارا ٹاپک مہرمزان کے حوالے سے ہیں یہ ویسے میں نے بنانا تھا مہرمزان سے ایک دو دن پہلے ہیں ویڈیو یہ بنانا نہیں تھی لیکن میرے کچھ طبیعت خراب تھی گلہ خراب تھا تو زیادہ بولا نہیں جا رہا تھا اب کچھ طبیعت بہتر ہے تو میں نے سوچا آج مہرمزان کا پہلا روزہ ہے تو یہ ویڈیو کمپلیٹ کٹ لی جائے تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا شگر کے مریض یا ڈیابیٹیز کے پیشنٹس روزہ رکھ سکتے ہیں یا انہیں روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ شگر کے مریضوں کو شگر کے ساتھ کوئی اور کو ماربیڈیٹی یا کوئی کمپلیکیشن تو نہیں ہے یعنی شگر کے مریضوں کے گردے تو ایفیکٹ نہیں ہے یا ان کو ساتھ میں کوئی دل کی بیماری تو نہیں ہے یا ان کی شگر کنٹرول ہے یا ان کو بار پار ہائپوگلائیسیمیا یا ان کی شگر لو ہو جاتی ہو اس طرح کے ان کے ساتھ کوئی کمپلیکیشن تو نہیں ہے اب شگر کے کچھ مریض ٹیبلیٹس لے رہے ہوتے ہیں کچھ انسلین لے رہے ہوتے ہیں کچھ کی شگر کنٹرول ہوتی ہے کچھ کی کنٹرول نہیں ہوتی ایسے مریض جنہ شگر کی کوئی کمپلیکیشن ہے ساتھ میں اور یا انہیں جو ہے بار بار ہائپو گلائسیمیا کا سامنا ہوتا ہو جانے ان کی شغل لوگ ہو جاتی ہو تو یا ساتھ میں ان کے کوئی گردے کی خرابی ہو ان کو یا کوئی دل کا مسئلہ ہو تو ایسے مریضوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اگر گردے کی ان کو کوئی تکلیف ہے ساتھ میں تو ان کو ڈی ہیڈریشن ہو سکتی ہے تیرہ سے چودہ گھنٹے کا روزہ ہے ان میں پامی کی کمی ہو سکتی ہے یا ان کی شغل لوگ ہو سکتی ہے اور یہ بھی آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے پہ شغل ہو تو ان کو روزہ توڑ لینا چاہیے اور اگر ساتھ میں کوئی دل کا مسئلہ ہے تو پھر آبیسلی انہیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے ایسے مریض ان کے شغل کنٹرول ہے اور وہ اچھی ایکٹیو لائف صحت مند ان کی گزار رہے ہیں فیزیکلی ایکٹیو ہیں تو انہیں روزہ وہ رکھ سکتے ہیں اور کچھ انہیں ڈوز ایڈجیسمنٹ کرنی پڑے گی اگر وہ ٹیبلٹ لے رہے ہیں یا وہ انسلین لگا رہے ہیں تو وہ کرنے کے بعد اور ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد یعنی اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو مارمزان سے پہلے ایک دفعہ جا کر ڈاکٹر سے مشورہ کرنے اور وہ آپ کو کچھ ٹیسٹ ایڈوائز کریں گے اس میں گردوں کے ٹیسٹ ہوں گے شوگر کے ٹیسٹ ہوں گے یا وہ ضروری ٹیسٹ جو اور سمجھیں گے وہ کروائیں گے اگر وہ ٹیسٹ ہیپورٹس نارمل ہوتی ہیں تو پھر وہ کچھ ڈوز کی ٹائمنگ چینج کریں گے یا ڈوز آپ کی ایڈجیسٹ کریں گے جو آپ لے رہے ہیں انسلین یا ٹیبلٹ جو بھی آپ لے رہے ہیں اس کی ڈوز پھر وہ ایڈجیسٹ کریں گے تو اگر آپ انسلین لے رہے ہیں تو انسلین کی جو ڈوز آپ صبح کے وقت لگا رہے ہیں مثال کے طور پر آپ چالیس یونٹ صبح لگاتے ہیں تو وہ ڈوز تھوڑی سی کم کر دی جائے گی یعنی چالیس کی وجہ تیس یونٹ کر دی جائیں گے اور وہ صبح کی وجہ افتار کے ٹائم پہ آپ لگائیں گے اور جو شام والی ڈوز ہیں جو آپ پہلے ہیں شام کو لگاتے تھے مثال کے طور پر آپ تیس یونٹ شام کے ٹائم دوزانہ لگاتے تھے تو وہ کم کر کے بیس یونٹ یا جو بھی ہوگی وہ ایڈجیسٹ کر کے آپ وہ سیری کے ٹائم پہ لگائیں گے تو یہ ٹائمنگ اس کی چین کر دی جاتی ہے انسلین کی اور اس کے اسی طرح اگر کوئی ٹیبلٹ لے رہے مثال کے طور پر تین میلی گرام والی ٹیبلٹ لے رہے تو وہ کم کر کے دو میلی گرام کر دی جاتی ہے اور صبح والی ڈوز جو ہے وہ افتار کے ٹائم پہ کر دی جاتی ہے یوں سمجھ لیں کہ افتار کا ٹائم ان کا صبح کا ٹائم ہوتا ہے فاسٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے یعنی وہ سارے دن جیسے بھوکے رہے کے اب روزہ کھولتے ہیں تو جس طرح وہ رات ساری بھوکہ سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو وہ فاسٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے ان کا کسی طرح افتار کا ان کا فاسٹنگ کا ٹائم ہے اور اس کی افتار کی پھر ٹائمنگ یا وہ انسلین کی ٹائمنگ بھی جو ہے افتار کے ٹائم پہ وہ چینج ہو جائے گی اس کے علاوہ شوگر کس وقت چیک کرنی چاہیے ان کو شوگر سیری کے دو گھنٹے کے بعد ان کو چیک کرنی چاہیے اور افتار سے پہلے چیک کرنی چاہیے اور افتار کے بعد چیک کرنی چاہیے اور ایک دفعہ دوپیہر میں شوگر چیک کرنی چاہیے اگر دوپیہر میں مثال کے طور پر ایک بجے کے قریب ان کی شوگر جو ہے وہ سکسٹی میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کام آتی ہے یا سکسٹی میلی گرام پر ڈیسی لیٹر تک آتی ہے تو انہیں روزہ کھول لینا چاہیے یا روزہ توڑ لینا چاہیے کیونکہ سسٹی سے نیچے خطرناک لیول شروع ہو جاتا ہے بلڈ گلوکوز کا یعنی خون میں گلوکوز کی مقدار بہت کم ہو جاتی ہے اور ایک دو بجے کا ٹائم ہے تو ابھی پانچ سے چھ گھنٹے ابھی اور رہتے ہوتے ہیں تو ان کو ہائپوگلائسی میں ایک اٹیک ہو سکتا ہے یعنی ان کے شوکر خطرناک حد تک لوگ ہو سکتی ہے تو ایسی صورت میں انہیں روزہ کھول لینا چاہیے اور اس کے علاوہ جو کھانا پینا ہے اس میں جو ہے ان کو ایک دم سے جیسے افتار کے ٹائم پہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں بنا لی جاتی ہیں تو وہ چکتے چکتے ہی ان کے شوکر جو ہے چھے سو تک پہنچ جائے گی تو افتار کے ٹائم پہ کھانا جو میل سائز ہے وہ کم رکھنا چاہیے یعنی تھوڑا کھانا چاہیے کھانے کا سائز جو ہے پورشن کم کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ پانی جو ہے وقفے وقفے سے انہیں زیادہ سے زیادہ پینا چاہیے رات کو پیتے رہنا چاہیے تاکہ جسم میں پانی کی کمی پوری ہو سکے اور کھانے کو ایک کی ساتھ یعنی بڑا میل لینے کی بجائے آپ چھوٹے چھوٹے پورشن میں لیں تو زیادہ بہتر ہے اور احتیاط وہ یہ ہے کہ آپ کی اگر شوگر کنٹرول ہے تو آپ تھوڑے بہت گلوکوز لے سکتے ہیں لیکن شوگر اگر ہائی ہے تو پھر آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی میٹھے سے بھی اور جو روٹین میں آپ احتیاط کرتے ہیں پھر وہ آپ کو کرنی پڑے گی اور شوگر کو مانیٹر کرنا پڑے گا تو یہ تھی مہرمزان میں ڈیابیٹک پیشنٹس کے لئے روزہ رکھنے کے بارے میں کچھ انفرمیشن اگر آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئی نہیں ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی اور ویڈیوز آپ تک ان کا نوٹفیکیشن ٹائم لی پونٹ جائے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ